موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اِنَّنَا الَّذینَ قَارُ رَبُّنَا اللَّهُ موسیقی 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 ثم السقام تتمزن عليهم الملائکة موسیقی 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 و لا تحزم و أبشروا بالجنة و أبشروا بالجنة التي كنتم تعود تتنزل عليهم الملانكة و لا تخافوا و لا تحزموا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة التي كنتم تعود نحن أوليانكم في الحياة الدنيا و في الآخرة و لكم فيها ما تشتهي و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم 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 و لا تحزموا بالجنة التي كنتم تعود و ظلم من غفور الرحيم سبحان الله ماشاء الله ماشاء الله یہ تھے ملک ممتاز قاری جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب جو تلاوت اقلام پاک فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء بن مرسلین اللہم صل على سيدنا و مولانا محمد والآلہ و اصحابه وبارک وسلم و صلی علیم دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی برہ راست نشریات صحیح ٹرانسمیشن میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں دیکھے صاحب کیسی عجیب سی بات ہے صدا بلند ہو رہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے رمضان آبی گیا اور عشرہ رحمت کے آج ہم وست میں بھی پہنچ گئے ناظرین وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے اللہ کو راضی کر لیجئے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آج جس شخصیت کا ناظرین ہم تذکرہ پاک کرنے والے ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے واقعی اللہ کو راضی کر لیا اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے آئیے ذرا اس دربار سے جنہیں سراج العالمین جنہیں تاج العارفین جنہیں رئیس المطابدین جنہیں سلطان الموہدین جنہیں مظہر الجلال والجمال جنہیں کاشف العلم والکمال جنہیں شیخ الشیوق طریقت جنہیں اصل الاصول حقیقت جنہیں عجوبہ رموز و اشارات جنہیں کوہ احلم و ثبات جنہیں اہل تصوف کے امام جنہیں اعصاف علم میں کامل جنہیں اندوہ درد کے دریاء جنہیں مروت و شفقت کا خزانہ اور جنہیں دنیا یقیناً اولیاء کرام کا تاج کہہ کے پکارتی ہے یعنی دوسری اور تیسری صدی حجری کی ایسی ممتاز اور محترم حسدی کا تذکرہ پاک جنہیں آسمان احمانِ ولایت کا انتہائی روشن ستارہ چمکتہ ستارہ اور دنیا عدب کے ساتھ سر جھکا کے انہیں حضرت خاجہ سری سختی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکار دی ہے نجید کرام حضرت خاجہ سری سختی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ پاک جب میں کتابوں میں پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہے وہ عشق جو کہ اگر اس کا کچھ حصہ بھی ہمیں مل جائے تو یقین مانی ہماری دنیا تو بنی جائے آخرت میں جو ہمیں ممتاز کیا جائے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جن کے دن کی دنیا حبیب رائی رحمت اللہ علیہ کی نظرِ ولایت سے تبدیل ہوئی جن کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ حضرتِ معروف قرخی علیہ رحمہ کے مرید و خلیفہ تھے اور انہی سے علومِ ظاہر و باطن اتصاف فرمائے جبکہ جس در سے آپ کا فیض جاری ہوا اس میں سید حضرتِ جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کے بھائنزے اور مرید خاص ہیں آپ اہلِ تصوف کے امام و مقتدہ گردانے جانے جاتے ہیں اور آپ علم میں حدِ کمال کو پہنچے ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ حلم و ثبات کے پاہر اور مروت و شفقت کا خزانہ و خزینہ تھے اور اسرار و رموز میں آپ کو اس قدر اجاز حاصل تھا کہ جو بھی سنتا حیران و ششدہ رہ جاتا سب سے پہلے جس نے بغداد بغداد کے اندر حقائق و توحید کے متعلق کچھ کیا وہ آپ ہی تھے عراق کے بہت سے مشائق آپ کے حل کا ارادت میں شامل تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے بغداد کے اندر دکان میں ایک پردہ لڑکایا وا تھا بڑی توجہ آپ کی رہے صاحب اور ہر روز پردے کے پیچھے ہزار رکت نماز ادا کیا کرتے تھے ہزار رکت ایک شخص لگام سے آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو آیا اور پردہ اٹھا کر سلام عرض کیا اور کہا کہ لگام کے فلان پیرزادے نے آپ کو سلام پیش کیا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو پہاڑ میں ساکن ہو گئے ہیں اور یہ کوئی جمع مردی نہیں مرد ایسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے مرد ایسا ہونا چاہیے کہ بازار میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا مجھول ہو کہ اس سے غافل نہ ہو یعنی ہر وقت یادِ الہی اس کے دل کے اندر گھر کیوی ہو وہ لوگوں میں نظر تو آئے لیکن لوگوں میں ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں نظر نہ آئے یعنی عبادت و ریاضت کا یہ علم تھا ناظرین کہ بلاپے میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ نوجوانوں بلاپے سے پہلے کچھ کام کر لو کیونکہ ضعیف ہو کر کچھ نہ کر سکو گے جیسے کہ میں نہیں کر سکتا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ فرما رہے تھے اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ جوان بھی آپ کی طرح عبادت نہ کر سکتا تھا یعنی آپ اس وقت بلاپے میں موجود تھے لیکن عبادت آپ کی جوانوں سے بڑھ کے ہوا کرتی تھی حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو عبادت میں کامل ترین نہیں دیکھا اسی طرح ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کا جو وصف تھا دیکھیں میرے سرکار تو امت پر ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ بروز محشر وہ جو روایات میں آتا ہے نا کہ ہم جیسے گناہگار دوزق کی طرف دورتے جائیں گے سرکار ہمیں کمر سے پکڑ پکڑ کر واپس لائیں گے یہ جو سرکار علیہ السلام کی شفقت کا وصف ہے ناظرین اس کا پڑتاؤ آپ کی شخصیت میں ایسا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمام جہانوں کا غم میرے دل ہی میں ہوتا لوگ اندو اور غم سے مکمل طور پر فارغ ہو جاتے یہ وہ وصف ہے ناظرین جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ امت کے لیے کس قدر غمگین رہا کرتے تھے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں خلق خدا اور خدائے لا شریق الہو کا کس قدر گہرہ تعلق تھا بس آخری بات ارس کر رہا ہوں کہ سلف اکاؤنٹیبلیٹی کا آپ کا معاملہ یہ تھا ناظرین جیسا کہ تذکرت العولیہ میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی میری دکان جلنے سے محفوظ رہی ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کی دکان نہیں جلی میں نے کہا الحمدللہ کیا کہا الحمدللہ اور نورمیلی لوگ یہ کہتے ہیں ناظرین تو اس بات پر فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی مجھے شرم محسوس ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو دوسرے مسلمان بھائیوں سے چونکہ بہتر جانا میں اپنے اندر ہی شرم محسوس کرنے لگا کہ دنیا کے مال کے بجانے پر میں نے شکر ادا کیا فرماتے ہیں کہ دکان میں جو کچھ بھی اس وقت تھا میں نے اسی وقت سب کچھ خیرات کر دیا اور تصوف کے راستے کو اختیار کر لیا یہ ہیں حضرت خاجہ سری سختی علی رحمہ آج ناظرین بس ان کی شخصیت کے کئی پہلوں ہیں اور ایسے پہلوں ہیں میں تو ایک بات بتاؤں کہ اگر آج کا پروگرام آپ دیکھ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت کی جو شارعہ ہے بہت آسان ہے ناظرین بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس پہ ہمیں پہلا قدم بڑھانا ہے سارے قدم انشاءاللہ خود بڑھتے چلے جائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے بہتی ممتاز علماء کرام بہتی زبردست پینل اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ پینل ہے جو میں کہوں کہ ٹاپ آف دی لائن پینل اگر ہے تو غلط نہیں ہوگا پہلی شخصی ناظرین میرے بائیں جانب بذرک شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل اعترام ممتاز علمی دین محترم جناب پروفیسر محمد صحید احمد خان صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سکالر بذرک شخصیت محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب میرے دائیں جانب ممتاز علمی دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد آزم نوری صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز علمی دین انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب اور آخر میں میرے بھائی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جنیس صاحب کیا سما بانتے ہیں شیر محمد آزم ان کی زبان سے کلمات کو سن کر غالب کا وہ شیر زبان پر آتا ہے کہ غالب سنائے خواجہ بیزدان گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد سبحان اللہ ہم جس قدسی صفت انسان کا ذکر کرنے لگے ہیں یہ اس جماعت کے ایک فرد ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمغہ مل رہا ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا سبحان اللہ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ رب العزت کا فرمان نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ قلسی کی صورت میں ہمیں بتایا کہ من عاد علی ولی فقد آزنتہو بالحر اللہ میرے ان پیارے بندوں سے دشمنی رکھنے والا مجھ اللہ کے ساتھ میدان عمل میں آ جائے میں اس سے لڑنے کے لئے تیار ہوں سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کہی کسی نے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ید بیضہ لئے بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان تو حضرتِ سیدنا سر ساقتی جن کا اصل نام سر الدین ہے سلسلہ قادریہ سوروردیہ جنیدیہ اور رادویہ اس کے عظیم ایک فرد ہے سر الدین نام ہے ابو الحسن کنیت ہے اب سر الدین والد مغلس غین بتائی کسرِ عارفان کے مصنف نے کہ فے نہیں ہے یہ میم غین لام سین مغلس والد کا نام اب وہ سر الدین نام رکھ رہے ہیں ایسے ماہور ہیں کیا بات ہے جبکہ چاروں طرف علمی ایک شہرہ ہے کہیں بسرہ ہے کہیں کوفہ ہے کہیں بغداد اور بڑے بڑے سکالر علمی اس دور کے اور تبتہ بین کا دور ہے اور یہ وہ لوگ تھے کہ علم میں یقتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی کئی سال مسلسل پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے اللہ تو سیدنا حضرتِ سری سقعتی رحمت اللہ علیہ کا نام جب ہم ہم جیسے گناہگاروں کی زبان پر آتا ہے ہمیں ایک تو یہ امید دلاتا ہے کہ جتنی دیر تم اللہ کے ان پیاروں کا ذکر کرتے رہو گے اللہ کی رحمت تم پر چھائی رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام جن کے بارے میں یہ فرمائیں کہ دنیا والوں کو بارشیں میرے امت کے ان نفوسِ قدسیہ کی بدولت ملتی ہے آہا آہا قرآن کریم جب پہلی امتوں کے علیاء کا ذکر کرتا ہے کبھی صحاب قعف کے نام پر صورت القعف اتاری جاتی ہے کبھی لقمان کے نام پر صورت اتاری جاتی ہے کبھی سلمان علیہ السلام کے دربار کے ایک ولی کا ایک آسف بن برخیہ آسف بن برخیہ کا ذکر قرآن کرتا ہے جی جی تو یہ تو امام المرسلین کے امتی ہیں اللہ اکبر اللہ یہ تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ سیدنا سر الدین ابو الحسن کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے لاہور میں لیٹا یہ کلندر آہا سبحان اللہ آج کوئی ہے دنیا کے صفحے پر جو اس حقیقت کو نہ جان سکے کہ جاؤ راوی کے اس پار ایک بادشاہ لیٹا ہوا ہے راوی کے اس پار ایک فقیر لیٹا ہوا ہے اس کا مزار بھی دیکھ لو اس کا مزار سبحان اللہ تم پر دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اب وہ اہل حقائق کے سردار بیان کر رہے ہیں سیدنا حضور داتا گنجوہ علیہ حجویری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سری سختی اہل حقائق کے سردار ہیں اور وہ لوگ جو اس دنیا کی تعلقات کو سمجھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو منقطع رکھتے ہیں ان کے پیشواہ ہیں اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ نے حضرت سری سختی رحمت اللہ کا چمکتا دمکتا ستارہ وہ ہے جو اللہ کی حضور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر میرے عامال اس قابل نہیں کہ میں تیری رضا حاصل کر اور مجھے جہنم میں بھی اگر ڈالے تو ایک کرم مجھ پر ضرور کرنا کہ اپنا مشاہدہ میری آنکھوں سے اجھلنا ہونے اللہ 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 اسی پر بحث کرتے ہوئے حضور داتا صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت بات کہ گئے ہمارے سردار سردار سکتی رحمت اللہ کہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہی تو یہی ہوگی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اہل جنت کو جب رب کا دیدار ہوگا ساری جنت کی نعمت ان سے آنکھیں پھیر جائیں بلکل ٹھیک وقت گزر جائے گا تو سیدنا حضرت سری سکتی رحمت اللہ سردین نام ہے اور انہیں سکتی اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا یہ تو بات آپ نے سننے والوں کو بتا دی کہ حضرت معروف کر رخی وہ ہیں علم دینے والے طریقہ دینے والے اور کمال یہ کہ آگے پہنچا کس کے ذریعے سے رہے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس پہ کلام کرتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ ابتدائی اتنی حسین گفتگو پروفیسر صاحب نے فرمائی آپ کا شجرہ طریقت اور دنیا تصوف میں قدم مبارک کو رکھنا یہاں سے ذرا بات کو آگے بڑھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شجرہ طریقت جیسے فرما رہے تھے پروفیسر شہید خان صاحب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص فیضان سے اور ایمہ اہل رحمت اللہ پھر آپ اللہ تعالی کیا دے رہا ہے اور لینے والا اس پر محنت کتنی کر رہا آہا سبحان اللہ سبحان کیا بات لیکن بعض اوقات جن کو یہ چشم ملتے ہیں ان کو سنبھالنے کا اور آگے ترقی دینے کا سلیقہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا کیا تصوف کا نقطہ سبحان اللہ آپ کے ہاں یہ بڑا تھا کہ ملا بھی بہت کچھ لیکن آپ نے صرف اس کو مزید منور کرنے کے لئے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کے لئے محنت بھی کمال درجے کی کہ کہنے کو یہ جملہ ہے کہ جب آپ کو ان اولیاء کبار کی صحبت کے ذریعے پکڑ لیں چاہیں تو بڑے بڑے واقعات ہو جائیں نصیت نہ پکڑ لیں یہاں سے بھی کسی بندے کی سلیم الفطرت کا اندازہ لگتا ہے سبحان اللہ آپ کی دکان پر حبیب رحمت اللہ اللہ فقراء کے ساتھ جب آئے تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے بجائے ان کے سلسل میں چلتے ہیں تو ان کو کچھ کھلانا پھلانا چاہیے تو بھار حال آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا تو ان کو کھلایا تو حضرت حبیب رحمت اللہ اللہ کی نگاہیں جب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو غازی صاحب ولیوں کی نگاہوں میں کیا مکنت تیسیت ہوتی ہے بہت صحیح فرمائے یا جذبہ ہی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ آنکھوں سے دل پر انڈیلتے ہیں اور الستو بی ربکم کالو بلا کی تار کو چیڑتے ہیں جی ایسا ہی ہے تو پھر جب آپ نے کہا کہ سری سکتی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق اطاب فرمائے بس وہ کہ کیا فرمائے خیارک اللہ تمہیں چن لے ایسا ہی ایسا ہی اللہ تعالیٰ تیرا انتخاب کر لے تجھے نیکی کی توفیق دے وہ کہے کہ یہ چلے گئے اور آپ کے دل کی دنیا بدل چکی تو اسی طرح حضرت معروف کر خیرامت اللہ بھی جب آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کو دیکھا بھی دیے جاتے ہیں سبحان اللہ سب بات آگے بڑھاتے ہیں اور علمہ سب آپ کی جانے اب یہ تو یہ پہلی نگاہ حبیب رحمت اللہ کی پڑھنا معروف قرخی علی رحمہ کی نگاہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد آپ کا توبہ کے لئے قدم آگے بڑھانا دل کی دنیا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی میں آپ کے سوال کو اس انداز سے لیتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں اور جلا سکتی ہے شم کشتہ کو موج نفس ان کی یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جلا سکتی ہے شم کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں یعنی ان کے سینوں میں یہ اصل میں جو نبوی فیض ہے یہ علوی فیض بن کر پھر حسینی فیض بن کر پھر یہ قازمی فیض بن کر پھر یہ رضائی فیض بن کر پھر یہ معروفی فیض بن کر میں یہاں پہ ارز کرتا ہوں ڈاکٹ صاحب نے حضرت حبیب رائی رحمت اللہ تعالی قطع کلام کی معذرت ایک طرف معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اور نیچے داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کلیکٹیوٹی بھی بات کریں مطلب یعنی حضرت سیدہ حبیب رائی کا ڈاکٹ صاحب نے ذکر کیا میں آپ کے جو براہ راست مرشد ہیں جن سے آپ نے کسرت سے فیض وایا وہ حضرت سیدہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو بڑے بڑے عائمہ نے اپنی اپنی کتب میں آج بھی لکھا کہ قبر معروف القرخی تریاق مجرب آہا ان کی قبر انور آج بھی مشکلات کے حل کے لیے مجرب تریاق وہاں پہ جا کے آپ جو مانگ لیں اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا وہ آئے ہیں کہ یتیم کو لے کے آپ کے پاس اور آکر کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا بزنس ہے یہ یتیم بچہ ہے تو اس کو کپڑے لے دیں آپ نے فرما صرف کپڑے نہیں آپ نے حکم کیا ہے تو میں اس کو جو بچوں کی خوشی ہوتی ہے وہ ساری خوشی لے دیتا ہوں اب یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے جب اتنی آجزی انکساری نیاز مندی دیکھی تو آپ نے ایک جملہ کہا ہم تو اولیاء کرام کے مزارات پہ ان کی خدمات میں جاتے ہیں کچھ اور مانگنے کے لیے لیکن اصل شئیہ یہ مانگنے والی ہیں جو وہ کبھی مانگنے پہ دیتے ہیں کبھی بن مانگے دیتے ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا انہوں نے اللہ تیرے لیے دنیا کو ناپسندیدہ بنا تیرے دل سے دنیا کی محبت وہ نکال دے اور اللہ تجھے دنیا سے راحت عطا فرما اچھا دیکھئے اس دعا کی قبولیت اللہ نے دنیا سے کیسے بے نیاز کیا آپ کہتے ہیں میں اگلا اس روایت کا اگلا اس اینڈ پہ ارز کرتا ہوں آپ کی بہن آئی آپ کے پاس اور وہ آ کر ارز کرتی ہے کہ آپ کے گھر کی حالت بڑی عجیب سی ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں آکے جھاڑو لگا دیا کروں آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے چند دن گزرے تو وہ اجازت نہیں دی اور ایک بڑی عورت ملازمہ رکھ لی ہے اور وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے تو بہن نے شکوا کیا تو سیدنا سیری سکتی رحمت اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں یہ میں نے نہیں رکھی یہ وہ دنیا ہے جو رب نے میرے گھر کی جھاڑو دینے کے لیے بھیجی ہے اس دنیا نے جب میری بے رغبتی دیکھی اس نے اللہ کے حضور میں عرض کیا مولا میرا کچھ حصہ تو سیری سکتی کے پاس جائے اور تو وہ مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے چل مجھے اجازت دے دے میں اس کے گھر میں جا کے جھاڑو دے دیا کرو تو حضرت سیری سکتی رحمت اللہ تعالی نے اپنے مرشد کامل کی دعا پانے کے بعد ایک جملہ کہا انہوں نے کہا کل ما آنا فی ہے آج میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے طریقت ہے روحانیت ہے قربت الہی ہے جو کچھ بھی ہے انہوں کہ یہ سارا کچھ من برقات دعائے معروف القرقی اللہ اللہ یہ سب میری مرشد کامل کی دعاؤں کا سبان اللہ یعنی یوں کہہ لیجئے جیسے ہمارے بلا تمثیل ارز کر رہا ہوں جو موبائل کے لئے جب ہم کارڈ اپلوڈ کرنے کے لئے منگاتے ہیں تو اس کے نمبر کے اوپر پٹی جو ہوتی ہے اس کو پھر ہم سکرچ کرتے ہیں تو نمبر نمائے ہوتے ہیں یوں کہیے کہ ان کے روحانی کارڈ کو سکرچ معروف کرخی علی رحمہ نے کیا تو نمبر نمائے ہوگئے اور اس کے بغیر نہیں ہوتا میں ایک جملہ صرف اینڈ کرنا چاہتا ہوں شیر بھائی اسے جو بندہ پوچھتا کہ آپ کو یہ سوز یہ گداز کہاں سے ملا ہے تو میرا خیال ہے سوائے بابا فرید الدین گنجے شکر کے نام اور کوئی نام نہیں ہے مزے کی بات یہ 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 تقاضہ بھی ہے جس کا کھایا ہے اسی کا گانا ہے بات یہ دوحانی فیض ملنے والے نے اگر شکریہ دار نہیں کرنا تو اس نے اللہ کا شکریہ کیا ہوگا ایک طرف تو تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں دکانداری ہے تجارت ہے آپ کا پیشہ ہے اور دوسری طرف اور دنیا میں نہیں ہمارے لئے یقینا باعث عزو شرف ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں جن کے مریدوں کو جن کے شاگردوں کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ سید الطائفہ کے لقب سے اللہ اکبر اللہ جن کے شاگردوں کا اتنا مقام ہے اللہ سبحان اللہ اور جب ہم حضرت سکتی رحمت اللہ کی استاد محترم کی بات کرتے ہیں حضرت سید نا معروف کرخی رحمت اللہ ان کا ذکر خیر ہوا تو وہ آج بھی اپنے ارد گرد اپنے سدائیں بائیں آگے پیچھے دوسرے علاقوں میں جو بھی محبت رکھتے ہیں ان کی کیفیات کو آج بھی جانتے سبحان اللہ اگر آپ کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہو حضرت سید نا معروف کرخی رحمت اللہ اللہ کے اور ہمیں الحمدلللہ 92 کی برکت سے حاصل ہوا تو وہاں بہت خوبصورت اور بہترین مسجد بنی مسجد کی بیک میں مسجد کے اندر سے ہی راستہ آپ کے مزار پر انوار کا ہے اصل مزار نیچے ہے تقریبا میرے شمار کے مطابق انچاس سیڑیاں نیچے جاتا ہے اور انتہائی جدید ترین مسجد اور خوبصورت ترین وہاں پر انداز تعمیر ہے اس کے بارے میں وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ساتھ تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی آپ نے اس وقت کے صدر صدام حسین کو خواب میں آ کر یہ فرمایا تھا کہ بغداد شریف کے اندر باقی مزارات کا انداز دیکھو رحمار دیکھو یہ ہمارے مزار کی تذین و عرائش کرو تاکہ جو جدید دنیا بلڈنگیں دیکھ کے متاثر ہوتی ان کے دلوں میں بھی اولیاء کی محبت پیدا تو وہ پھر خود وہاں پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خود اپنی نگرانی میں اس کے اوپر پوری عمارت تعمیر کروا اچھا یہ صدام کے دور میں ہوا انہوں نے خود بنوایا اور وہ جہاں نیچے آپ کی قبر انور ہے وہاں ان کے ساتھ ہی ایک انتہائی مشہور محدث متصلا اسی کے نیچے قبر انور ہے امام دارکتنی رحمت اللہ جن کی سنن دارکتنی بڑی مشہور ہے یہ وہیں تشریف فرمائے سبحان اللہ یعنی ایک طرف تو یہ مرشد اور اپنا مرید ساتھ ہیں اور پھر ساتھ دارکتنی ادھر یہ دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں جہاں حضرت سیدنہ سکتی رحمت اللہ ان کے ساتھ حضرت سیدنہ جنہید بغدادی کی تدفین آہو یعنی تینوں جو ہیں وہ ایک ساتھی ہیں ساتھ 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 آقا کریم علیہ اسلام کا ایک بہت پیارہ فرمان علی شاہ ہیں اپنی رحمت ہونی ہے تو ان کی برکت سے جو ساتھ کبور ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت برسے اور سرکار نے جس طرح زندہ انسان برے ہمسائے سے عذیت محسوس کرتا ہے اگر کوئی انتہائی غلیظ کردار کا کوئی بندہ دفن ہوگا تو وہ نیک بھی اس طرح تکلیم محسوس کرتے ہیں تو بزرگوں سے محبت رکھ کے ان کی محبت میں وہاں دفن کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کے انواروں تجلی سبحان اللہ سبحان اور جہاں حضرت سید ناصری سکتی رحمت اللہ لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ذرا بتا دیجے نا کہ اگر کوئی گناہگار گیا اور اس کی تمنا کسی نیک کے پہلو میں اس لئے میں سلا دوں کہ نیک کی برکت وں حضور نے فرما کہ وہاں دفن کرو انوار تجلی ات کرتے ہیں تو جہاں ایک نبی خود آرام فرمائے سبحان اللہ سوال پہ آجائیے اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سید سکتی رحمت اللہ تعالی اللہ 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 بحیثیت صوفی بحیثیت دانشور اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تذکیہ نفس بے لاؤس بغیر تعلق کے رکھے جانے کہ یہ میرا مرید ہو تو کروں نہ ہو تو نہ کروں ایسی کوئی کیفیت نہیں بے لاؤس آپ نے لوگوں کی تذکیر اور بحیثیت تاجر بھی آپ ہیں بلکو ٹھیک موسیقی خوش آمدیت خواتین وزرات ایک بار پھر رمضان کی خصوصی براہ راست و شریعت رحمت رمضان میں سہری کے خوبصورت سے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں اور انتہائی ممتاز علماء اکرام کا پینلنس موجود ہے شیر نیاداد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تذکرہ پاک ہے حضرت سری سکتی علی رحمہ کا ناظرین سوائے پانچ اشیاء کے دنیا فضول ہے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں وہ ذرا سے سنیں فرماتے ہیں کہ روٹی اس قدر جس سے زندگی قائم رہے پہلی بات دوسری بات پانی اتنا جس سے پیاس رفع ہو سکے تیسری بات کپڑا اتنا جس سے بدن چھپ سکے چوہتی بات گھر ایسا جس پر عمل ہو سکے ناظرین اکرام اگر یہ پانچ جبلے آپ کسی جگہ پہ لکھ اس کو فریم کر اگر دیوار پہ لگا دیں تو میرے خیال ہے زندگی کی حقیقت دنیا کی بے سباتی اور یہ جو ٹرانزکٹری پیریٹ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے ناظرین اس دنیا کی اس کی اصل حقیقت اس کی اہمیت اور اس کی وقت ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے پانی کا بلبلہ ہے جانا وہی ہے تیاری اسی کی کرنی ہے اچھا جی پروفیسر صاحب بات کو آگے ملاتے میں یہ بتائیے حضرت سری سکتی علی رحمہ کہ جو خلوت نشینی کا معاملہ تھا وہ ایسا کمال کے میں جملہ جب پڑھنا تھا کہ جمعہ کی اگر جماعت کا معاملہ نہ نہ ہوتا تو میں گھر سے باہر نہ نکلتا وہ علوم پڑے ہوئے ہیں جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رمضان المبارک میں آنے والی وحی کے پہلے لفظ کی صورت میں امت کو اتا کیا ہے سبحان اللہ سبحان فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اقرہ پڑھئے آپ فرماتے ہیں ماں آنا بقار میں پڑھنے والا لیکن جب وہ کہتا ہے اقرہ بسم رب اللہ خلق فرمایا اسی تلاش میں تو یہاں بیٹھے ہیں پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی پوری امت کو پیغام دیا کہ تمہارے لیے وہ نظام حیات مفید رہے گا جو تمہیں اپنے خالق کا پتہ دیتا رہے سیدنا حضرت سری سکتی رحمت اللہ کا نام آنے پر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان ماشاہ اللہ بے شک کیا بات ہے آپ نے کیا خوبصورت بات پوچھی سیدنا حضرت سری سکتی رحمت اللہ ایک ایسے بازار کے تاجر ہیں جو بڑا معروف ہے لیکن وہاں بیٹھ کر فیصلہ یہ ہے کہ دس دینار پر آدھا دینار نفع آئے آئے کیا اچھی بات ہے سبحان اللہ نفع آدھا دینار یہ حوث ذر آؤ ان کے قدموں میں آؤ ہمیں ان کے قدموں میں آنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے کیا اچھی بات ہے آپ دس دینار پر آدھا دینار نفع لیتے ایک دن جب بادام کا سودہ ہوا ساٹھ دینار میں تو کمیشن ایجنٹ آ گیا کہ اس کے نوے دینار لے لیجیے ساٹھ کے نوے دینار لے لیجیے فرمایا کہ نہیں میں اپنا اصول نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے بعد جب وہ بازار جناب آپ کی دکان جہاں ہے وہاں بازار میں آگ لگ گئی ہے تو آپ کی زبان سے کلمہ نکلا الحمدللہ لیکن جب وہاں پہنچے اللہ کی قدرت کے منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ ساری دکانیں جل گئی ہیں لیکن میری دکان باقی ہے اسی سے ان کے ذہن میں ان کے دل و دماغ میں اس دنیا کی حقیقت بیٹھ گئی یہ ہے مال جس کے لئے اتنی تگو دو کی جا رہی تھی پلازے کھڑے کیے جا رہے تھے دولت کے امبار رگایا جا رہے تھے آگ لگی تو کچھ بھی نہیں رہا اور مجھ پر میرے رب کا اتنا کرم ہوا کہ چھوٹی سی دکان معمولی چیز ہیں اور وہ محفوظ ہیں آپ نے فورا دکان کی ساری چیزیں تقسیم کی اور اللہ کی رحم اس طرح سے نکلے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے گئے کہ ہمارے آقا علیہ السلام و تسلیم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں تمہاری دنیا کی حقیقت یہ ہے کیا آج ہم بھول گئے تاریخ میں کتنے کتنے مالدار آئے چلے گئے چلے ہی نہیں گئے ان کی زندگی میں ایسے حالات آئے کہ وہ خیرات مانگنے پر مجبور ہیں یہ تو بہت صحیح بات ہے بلکہ میں قطع کلام کی معذرت اس کی تو بڑی ایک سمجھ لیجئے ریسنٹ پاس کی ایک مثال ہے کہ جب آٹھ اکٹوبر دوہزار پانچ میں جب زلزل آیا پاکستان میں میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک انٹریو دیکھ رہا تھا اس انٹریو میں مطلب وہ ایسی بات ہے کہ میرے جسم پر ایک لرزہ تاری ہو رہا تقریبا سر رکھے ہوئے پیش کیے جا رہے سیدنا حضرت سری سغطی رحمت اللہ کے دل میں یہ حقیقت بیٹھ گئی آج ہم پاکستان میں کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ملتان کے قاسم باق کلا پر شاہ رکن عالم کا جو آج مرکز ہے یہ شہنشاہ نے اپنے لئے روشنی میں آپ کی پوری زندگی خدمت خلق کے ساتھ تعلق میں اتنی مضبوط رہی کہ جب آخری وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو وسیعتیں فرماتے ہوئے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو نہ بھولی ایسا ہی بس ایسا ہی بات اس کو آگے گوڑا آج اگر ہم اپنے خالق کو یاد کرنے والا نظام تعلیم وضع کر لیں اس بات کی طرف آ جائیں کہ ان بزرگوں نے کس خوبصورت انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کے عداب بلکل ایسا یہ اب یہ جو بات پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت اور مخلوق سے محبت یہ خاص وصف ہمیں حضرت شریف سکتی اللہ کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اللہ کی ذات میں فنا ہیں اور دوسرا مخلوق کے لئے اتنا درد جو میں ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کی کیفیت ہوتی تھی کہ سارے غم مخلوق کے میرے دل کے اندر میں سمول ہوں اور سارے غم ختم ہو جائیں کوئی شک نہیں کہ صوفیہ کا ایک انداز محبت بڑا نرالہ اور انوکھا ہوتا ہے محبت کی ویسے تو کئی قسمیں کی کہتے ہیں ایک ہے محبت جس کو ہم کہتے ہیں محبت تو اکل کی بنا پر اور دلائل کی بنا پر جس میں سارے ہم شریک ہیں دوسری محبت ہوتے مشاہدے کی بنا پر تو ان کو جو روحانی مشاہدات ہوتے ہیں ان مشاہدات کی بنا پر ان کی محبت حقیقی کہلاتی ہے ان کے لئے پردے اٹھائے بھی جاتے پردے اٹھائے جاتے پہلا جب یہ اپنے آپ کو متقی بناتے ہیں اور تحارت والے بنتے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نص ان پر شادقاتی ہے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے صحیح طور پر توبہ کر جانے والوں سے اور صحیح طور پر یہ متتاہرین لوگوں سے سبحان اللہ اس کے بعد پھر آپ پتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے تحارت کاملہ جب ملتی ہے وہ اولیاء بتائیں یا نہ بتائیں سب سے پہلے ان کو یہ سرکار دوالم صلی اللہ کی اگوش مبارک میں لیا جاتا ہے سبحان اللہ اور ان کا تو یہ یہ ہے نا کہ دوانی طور پر بھی اب سرکار علیہ السلام سے خاص طور پر جو فیضا سے جو بالکل پھر اس کے بعد اللہ تعالی ان پر جب اپنے انوار تجلیات کی بارش کرنا شروع کرتا ہے تو پھر محبت الہی کا رخ بھی چال پڑتا ہے تو بھارہ یہ لوگ محبت میں بڑے کامل ہوتے ہیں اور اولیاء بنیادی طور پر بانٹتے بھی دنیا میں محبت الہی اور محبت رسول کا ہی فائز ہیں یہ ان کا طرح امتیاز ہی رہا ہے تو اس کے علاوہ جو آپ نے کہا خدمت خلق تو یا مخلوق کا درد اور ان کی خدمت یا تو ان کی ڈپٹی لگا دی جاتی ہے یا پھر لگتا یہ کہ جیسے جیسے اللہ تعالی کے قریب جاتے ہیں تو شکل میں نظر آتی ہے تو اللہ تعالی کو اپنی مخلوقات سے بڑی محبت ہے کوئی مخلوق محبت کرے یا نہ کرے تو بہار جب اس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو مخلوق کی غم خزاری مخلوق سے محبت کرنا ان کا وطیرہ بن جاتے ہے اگر ان کی محبت کا واقعہ بھی آنیاں بھی زہر ہو رہی ہیں نفرت کی لیکن ایک ولی کامل کا جذبہ خلق علی دیکھیں آپ اس کے قریب جاتے ہیں اس کا مو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی خشبو لگاتے ہیں اور دل میں کہتے جاتے اے اللہ میں تو اب اترہ ہی کر ایسا بھی ہو جائے کہ اس کے دل بھی تو اپنے نور سے بھر دے اچھا کمال یہ کہ اس شراب کے نشے میں جو مدھوش تھا اور لیٹا ہوا تھا اس کی زبان سے اللہ اللہ نکل رہا تھا اور پھر موطر کی بتائیے آگے بتائیے بعد میں جب آپ تحجد کی نماز پڑھنے گئے مسجد میں تو آگے وہی بندہ تحجد خشو خضو سے پڑھ اللہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے تو یہ آپ کی کافی مظاہر تھے لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے نا وہ بھی بتائیے نا ذرا کہ جب رات میں آپ نے خواب دیکھا تو باپ کو ہاتھ غیبی سے بتایا گیا کہ تُو نے میرے بندے کا مو دھولائے اب میں نے تیرے دل صاف کر دیا اور پھر جا کے جب انہوں نے سوال کیا کہ بھئی تم ادھر کیسے رات کو تو اس نے جواب میں کیا کہ رات کو بتا نہیں دیا جو تمہیں بتا دیا گیا اور اور کمال یہ دیکھ ہے کہ اگر اللہ کی قدرت مجھے اجازت دے اور ایسا ہو سکے تو ساری دنیا کے غم اور ساری انسانیت کے غم میں اپنے خاتے میں لے لوں اور باقی ساری دنیا سکون کرے اور اللہ کی رحمت اور برکتیں حاصل کرے سبحان اللہ یہ دیکھیں خاص جذبہ ہے ان اولیاء کا جو یہ اپنے دلوں میں سما کے رفتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں کیا خوبصورت بات اچھا اس میں ایک اور چیز اللہ نوری صاحب آپ کی شخصیت میں جتنا توازو جتنی انکساری اس میں کلام فرمائیے کیا مقام مرتبہ اور کیا توازو انکساری اصل میں یہ چیز چونکہ تعلیمات اسلامیہ کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے یہ بات حلفن ارشاد فرمائی فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اتنی عظمتیں اور رفتیں عطا میں ایک رات کا واقعہ ارز کرتا ہوں کہ ایک رات آپ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور آدو وظائف جاری تھے اور وہ پڑھتے پڑھتے اچانک تھکاوٹ ہو گئی اور میں نے اپنے پاؤں جو تھے وہ استعدہ کر دیئے محرام میں کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے پاؤں استعدہ کیے تو اچانک حاطف غیبی سے آواز آئی کہ تجالی سو للملو کے حاقظہ بادشاہوں کے سامنے ایسے بیٹھا جاتا اللہ 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 میں نے فوراں سر سجدے میں رکھا اللہ 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 والک تیرے عزت کی قسم آج کے بعد ساری زندگی پاؤنی پہلا ہوں گا اللہ اکبر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے براہ راست اسی سال آپ کا مشاہدہ کیا ہے اسی سال آپ کا مشاہدہ کیا ہے ایک روایت کے مطابق اور ان کا جملہ سنیئے وہ کہتے ہیں مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَجِعَنْ قَتْتُو ان اسی سالوں میں نے میں نے کبھی ان کو لیٹا ہوا نہیں دیکھا مطلب سونا بھی ہے تو بس ٹیک لگا کے تھوڑی سی میند کی ہے لیٹے نہیں ہے کہ وہ پاؤں لمبے کرنے سے کہیں آجزی جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے یعنی یہ آجزی کا پیمانہ ہے اسی سالوں میں کہتے ہیں ایک بار میں نے انہیں لیٹا ہوا نہیں دیکھا اور وہ مرضے ویسال میں آپ نے اللہمہ صاحب دو صدیہ دیکھی دوسری اور تیسری صدی دیکھی دوسری اور تیسری صدی دو آپ دیکھیں حضرت جنیز بغدادی کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے تو جا کے آئینہ دیکھتے پھر آکے واپس بیٹھ جاتے پھر تھوڑی دیر گفتگو کرتے پھر اٹھ کے جاتے آئینہ دیکھتے اور آئینہ دیکھ کے پھر واپس آ جاتے کہتے ہیں میں نے ایک دن حمد کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ یہ بار بار اٹھ کے جا کے آئینہ کیوں دیکھتے ہیں تو ذرا آجزی دیکھئے آگے سے کہتے ہیں میں اس لیے جا کے آئینہ دیکھتا ہوں کہ خیال آتا ہے کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں پڑ گیا میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہوں گیا اور جب دیکھتا ہوں کہ چہرہ اسی طرح باقی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے واپس پلٹ آتا ہے اس کا مطلب ایک اور ذرا وضحات بھی کر دیجئے یہ اتنا کمال لکتا ہے یہ آجزی اور انکساری کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ چہرے پر آ جاتی ہے بے شک ایسے ہی ہے یہ تو مالک کا کرم ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے توصل سے ہمیں اس عذاب سے بچا رکھا ہے بچا رکھا ہے وگرنہ وہ کوئی انسان گناہوں کی راہ پہ چلتے 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 ایک حد کروز کر جائے تو پھر جب اس کی لاتھی برستی ہے اس کا کوڑا برستا ہے تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں قرآن کہتا ہے نا کہ جیسے سجدوں کے نور چہروں سے چمکتے ہیں ایسے کئی چہرے اگر وہ دنیا میں ظاہر نہ بھی ہو تو قیامت والے دن وہ سیاہی گناہوں کی انسان کے چہرے کو بلکل تاریخ کر دیں میں یہاں پر ان کی آجزی کی ایک بات سناتا ہوں بتائیے کہ خلیفہ وقت کا پرسنل سیکرٹری ہے اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے بلکہ ٹھیک ہے کسی نے بتایا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بہت رکت قلبی نصیب ہوتی ہے اچھا تو اس نے کہا چھو میں بھی جا کے دیکھتا ہوں وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ آکے مجلس میں بیٹھا ہے اور آپ کے ایک جملے نے اسے محلات میں سے نکال کے خانقاؤں میں لاکر وقت کا بہت بڑا ولی بنا دیا ہے کس جملے نے جب وہ آپ کی مجلس میں آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور ان اٹھارہ ہزار عالم میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے کمزور ترین مخلوق انسان کو بنایا ہے قرآن نے بھی کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا جی جی کیونکہ اس کا امتحان مقصود تھا نا جی جی انہوں نے جملہ کہا آجابا فَآجابا لِلْإِنسَانِ الْآجِزِ الدَّعِيفِ كَيْفَ يَاسِ الْإِلَاہَ الْقَوِيَ الْقَبِيرِ تحجب ہے تحجب ہے اس انسان پر جو ضعیب بھی ہے آجز بھی ہے وہ اس قدرت والے طاقت والے رب کی نافرمانی کیسے کرتا ہے اللہ وہ کیسے کرتا ہے اللہ اس جملے نے ان کی کیفیت کو بدل گیا اللہ اکبر اللہ اچھا آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے بغداد میں موت نہ دینا اچھا شیعہ کا مزار بغداد میں ہے بڑے بڑے اولیاء کاملین کے مزارات وہاں ہیں امبیاء کے مزارات ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ کے حضور میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے بغداد میں موت نہ دینا صحیح نا جنہید بغدادی نیرز کی حضور یہ دعا آپ کیوں مانگتے ہیں آپ نے کہا اس لیے مانگتا ہوں اخافو اللہ یکبلنی ارد بغداد فا افتدہو درتا ہوں کہ کہیں مجھے قبر میں ڈالنے لگیں تو یہ بغداد میں بننے والی قبر مجھے قبول ہی نہ کرے اللہ 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 مجھے قبول ہی نہ کرے تو میں ساروں کے سامنے زلیل و رسوہ ہو کے رہ جاؤں گا تو کہیں دور اجنبی دیس میں مجھے موت آئے تاکہ اس میں زلط و پستی سے تو بچ جاؤں مطبعہ اس قدر آجزی ہے بس دو جملوں میں حضور جنہید بغدادی کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں خاجہ سرا کھڑے ہیں تو حضور جنہید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یار ان کا انجام کیا ہوگا کہتے ہیں ابھی بس دل میں خیال آیا ہے تو آپ نے فوراں کہا جنہید ما خطر فی قلبی کہتے ہیں جنہید میرے دل میں کبھی کسی مخلوق سے بھی افضل ہونے کا خیال نہیں آئے حضور جنہید بغدادی نے اشارہ کر کے کہا کہ حضور آپ ان سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں ان سے بھی خود کو کم تر سمجھتے ہیں یعنی یہاں پہ وہ بات بھی آگئی تو کسی نے کہا نا کہ کبر کی دیفینیشن کیا ہے تو جواب یہ ملا کہ دنیا میں کسی ایک آدمی سے ایک آدمی سے اپنے آپ کو بڑتر سمجھو یہ کبر ہے بنیادی ایک آدمی سے اچھا جی اللہم صاحب اب یہ بتائیے کہ وہ جو دور ہے دوسری صدی ایک طرف تو ظاہر ہے اہلِ بیتِ اتھار کے حوالے سے جو ایک عجیب جو ہے وہ اپنا سازش اور فطرہ بپا ہوا تھا ان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا تھا دوسری طرف علمی شخصیات ابر ابر کے سامنے آ رہی تھی اور پھر وہی بات ہے جس طرح سے علم کا ریویول ہو رہا تھا اور جس طرح سے اس کی ترویج ہو رہی تھی اس موقع پہ لوگوں کو یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں جو شخصیات تھی ایک تو بنیادی طور پر کون کون سی تھی دوسرا بحیثیتِ محدث آپ کا جو ایک سٹیچر ہے آپ کا جو ردبائے پلیس یقینی طور پر آپ کا دور جو ہے وہ ایک علمی کہکشان کا دور تھا تو اس کو ذکر کرنے سے پہلے وہ میں پچھلی ٹرم میں ایک آخری بات کہنا چاہتا تھا وہ میں ٹچ دے سر آپ کی ٹرمیٹر میں بتائیے جس کے لئے وہ میں نے شروع کیا تھا جی جی بتائی تو وہ یہ تھا کہ حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے حضور سیدنا سیری سکتری رحمت اللہ علیہ کو ایک بات فرمائی تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے خبار علود جسم رکھنے والے چہرہ رکھنے والے بال رکھنے والے پرہ گندہ حالت میں وہ جب کسی بات پر لو اکسم اللہ العبر رہو کسی کام کے کرنے پر اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی اسی طرح فرمائے اللہ 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 تو آپ نے فرمایا کہ اے سری سکتی جب بھی اللہ سے تُو مانگے تو اس وقت اللہ کے حضور میری قسم دیا کر اللہ اکبر بے حرماتی معروف القرخی کہا کر جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تجھے اطا کر سبحان اللہ کہ ان کے کنجی اطا کر دی سبحان اللہ اب ہم آپ کے دور کو دیکھتے ہیں وہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو تین آئمہ چار آئمہ فقہ میں سے تین آئمہ اکرام کا دور نصیب ہوا ہے آپ کی ولادت با سعادت کی روایت ایک سو پچپن ہجری تک کی ملتی ہے ایک سو ساٹھ تک اب ایک سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئے امام شافی ایک سو پچاس میں امام شافی محمد بن عدریس اور ایک سو چونسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے امام احمد بن حنبل اور یہی دور ہے جب حضرت سیدہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ امام مالک کا وصال ایک سو اٹھتر اناسی ہجری کے اندر ہے یہ بھی آپ نے پایا ہے پھر اسی طرح امام عبد الرزاق بن حمام السنانی رحمت اللہ کا دور آپ نے پایا وہ دو سو گیارہ ہجری کے باتے ہیں اچھا آپ تبا تابعین میں شمار ہوتے تھے اسی طرح آپ نے پھر آگے چل کر حافظ ابو بکر ابن عبی شہبہ کا دور پایا ہے امام شافی کا دو سو چار ہجری کا دور وہ بھی آپ نے پایا ہے پھر امام دارمی کی دو سو چون ہجری کی وہ بھی آپ نے تاریخ پائی ہے امام احمد بن حنبل کی دو سو اکتالیس ہجری کا وصال ہے وہ بھی آپ نے پایا ہے اور امام بخاری کی پوری زندگی میں آپ نے وہ وقت پایا ہے دو سو چھپن ہجری ان کا وصال ہے دو سو پچپن کے قریب ان کا بیان کیا جاتا ہے کموں بیش دو سو اٹھاون کی بھی روایت ملتی ہے اب اسی دور میں امام ابو جعفر محمد ابن جریر تبری بھی موجود ہیں ماذرت کے ساتھ کہتا کلام کی ماذرت اٹھانوے برس مورولی صاحب کی عمر اب امام ابو جعفر محمد ابن جریر تبری بھی اسی دور کے ہیں اور باقی چاروں آئیمہ امام ابن ماجہ امام نسائی امام ابو داؤن اور امام ترمزی امام ازرقی امام فاقہی یہ تمام کے تمام آئیمہ اسی دور کے ہیں اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو سعادت ملیے حضرت سیدہ امام علی رضا علیہ السلام کے دور کی وہ دور ہے حضرت سیدہ امام موسیٰ قاظم کا یہ بھی آپ نے اپنے ابتدائی دور میں ان کا جلوہ دیکھا ہے اور وہ باقی چریف کے اندر ہی چریف فرما وہ باب الحوائج کا دور مطلب وہ پھر وہ آپ کو حارون رشید اور معمون رشید وہ آپ مستنصر ملے یہ تمام دور آپ کو ملا ٹھیک ہے بالکل تو اللہ تعالی نے عمر بھی آپ کو بڑی سخاوت کے ساتھ عطا فرمائی ہے کہ آپ جس جس سے چاہیں اس سے فیض حاصل جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک حیثیت جو لوگوں میں ایک تصور پائے جاتا ہے کہ یہ جو صوفی ہوتے ہیں اور وہ صوفی لفظ بول کر جو خود کو اہل علم اس دور میں گردانتے ہیں وہ ان کی شخصیت کو مجروع کرتے کہ ان کو کیا پتہ مسائل کا تو امام جتنے بھی گزرے ہیں ہم جن کو اولیاء کا لقب دیتے ہیں یہ صوفی اپنے دور کے یہ اپنے دور کے عظیم محدث بھی ہوا کرتے تھے اسی لیے آپ سے کچھ روایات ایسی ہیں جو مسلسل روایت کا درجہ رہے ہیں جسے حدیث مسلسل کہا جاتے ہیں حدیث مسلسل میں حدیث کا لفظ یہ روایت مسلسل روایت مسلسل یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ جس نے بولا اسی رنگ میں اسی انداز میں جس نے دیکھا وہ آگے سنا تھا اسی رنگ میں آگے وہ سلسلہ چلتا ہے جس کا جو انداز ہے کچھ کھا رہے تھے تو بیان کیا وہ سارے اسی طرح کھائیں گے اور آگے بیان کرتے چلیں گے یہ ایک سلسلہ ہے تو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الہاویو للفتاوہ کے اندر یہ تفصیل سے بیان کیا اپنے دور سے لے کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ تک اور پھر انہوں نے وہ سوال کیا کس رنگ میں ہے کہ جب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت وہ جملہ بولتے ہوئے ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی وہ جملہ بولتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح تھی حضرت جنید بغدادین سے پوچھتے ہیں کہ یہ تسبیح آپ نے کیوں پکڑی ہوئی ہے یہ سوال دیا جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی سوال میں نے حضرت معروف کرخی سے کیا تھا تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہی سوال حضرت محبت بن عبدالعزیز سے کیا تھا اور انہوں نے یہی سوال حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے کیا تھا ان کے ہاتھ میں بھی اسی طرح تسبیح تھی اور وہ تسبیح کا جب سوال پوچھا گیا کہ حضرت اب تو آپ بڑے درجے پہ پہنچ گئے اب ان تسبیحوں کی کیا حاجت ہے تو انہوں نے یہی جواب دیا جو ان سب نے اپنے دور میں دور آیا وہ کہتے تھے کہ تسبیح کی حاجت اس لئے یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرے دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو میری زبان پہ بھی اللہ کا ذکر ہو میری انگلیاں بھی اللہ کا ذکر ہو تو یہ ایک روایت مسلسل جو حضرت حسن بسری کیا آپ نے عطا کی اسی طرح آپ نے اپنی سنت سے بیان کیا ہے ایک اور حدیث مسلسل اسی طرح آپ نے عطا فرمائی جو اسی رنگ میں اسی انداز میں سرکار تبعالم علیہ السلام سے آپ نے فرمایا یہ فریضہ ہے اور حق سے مراد یہ دنیا کا ہی حق نہیں ہے بلکہ حق سے مراد خود رب کائنات کی ذاتہ اللہ اکبر اسی لیے آپ نے جب ایک شخص سے بات ہوئی تھی تو اس سے سوال کیے آپ نے فرمایا کہ تو کس کو یاد کرتا ہے کہتا ہوا ذکر کس کا کر رہا ہے ہوا کس سے لے رہا ہے ہوا کس کا کھا رہا ہے ہوا ایک ایک بات آپ نے فرمایا کہ ہوا سے کیا مراد ہے تو وہ اتنا اس وقت عالمی وجد میں آ چکا تھا اسی وقت اس کی کیفیت بدلی کہتے ہیں ہوا سے مراد کوئی اور نہیں ہے خود رب کائنات کی ذاتہ تو یہی جملہ بولا تو اس کے بعد برداشت نہ کر سکے وہ نیچے گرے اور درجہ شہادت پر پہنچے ہیں اور حضرت سلطان باہور رحمت اللہ اطلاعہ نے اور دیگر ہستیاں جو اس سے پہلے اگر اس پہ بات کریں تو بہت طویل ہوگی یہ اپنے اپنے دور میں جو ہوا کا ورد کرتے آئے ہیں یہ انہی ہستیوں کا جاری کی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ آجا جی وقفے پہ جانے سے قبل چونکہ مختصر وقت ہے تو میں چاہتا ہوں چاروں افراد سے مختصر مختصر جو آگے بڑھائیں کچھ اقوال آپ کے پیش کریں کہ اتنے کمال اقوال ہیں میں چاہتا ہوں اس میں شورٹ کومنٹ آپ سب کی طرف سے آ جائے سیدنا حضرت سری ساقتی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے ایک تو ہمیں عدب کی تعلیم دے گئے فرماتے ہیں کہ ایک دن خواب میں میری زیارت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ہو گئی سبحان اللہ تو میں نے ان کی خدمت میں مہدبانہ عرض کی کہ حضور جب آپ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو بیٹے کے لئے اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی حد عدب کہتے ہیں میں خموش ہو گیا اور اس کے بعد مجھے یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک دکھائی گئی جس نے مجھے چودہ دن تک ہوش میں ہی نہیں آنے اللہ یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک تھی چودہ دن تک ہوش میں نہیں آئے اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانِ عرب میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک نصیت تو ہمیں یہ کی کہ جوانی اہد شباب میں کیا کہنا وہ کہتے ہیں کہ درجوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری در پیری گرگ ظالم می شود پرہیز گا اللہ اور دوسری بات آپ نے جو ہمیں تعلیم دی کہ تم اللہ کے بن جاؤ اللہ کی ساری خدای تمہاری بن جاؤ سبحان اللہ اس بات کو یہاں آگے بلاتے ہیں تو از حکم دعور گردن مپیچ گردن نپیچ عجز حکم توہیچ تو اللہ کا بن جاؤ اللہ کی ساری مخلوق تیری بن جاؤ اچھے یہ جو یہ جو فارمولا ہے جو فارمولا دیئے اس پہ میں ڈاک ساب آپ سے ذرا کلام کرواؤں گا کہ تم اللہ کے بن جاؤ اللہ کی ساری مخلوق تمہاری بن جائے گی اس کا مطلب یہ کہ سری سکتی علی رحمہ کی شخصیت میں وہ ایسی ایسے ہیوں سمجھ لیجئے کہ چاشنی ہے یا کیریزمہ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے بے شک ہے سی لیکن اقوال میں چاہتا ہوں آپ بھی اقوال میں کچھ کلام سمجھیں میں جنید بھئی آپ کے سامنے ان کا ایک بہت ہی خوبصورت قول رکھنا چاہتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے گئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ پانی کا کوزہ وہ سخت دھوب میں پڑا ہوا ہے اچھا تو وہ ارز کرتے ہیں کہ حضور آپ اس کو چھاؤں میں رکھ لیتے ہیں وہ تو پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کو چھاؤں میں رکھ لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا چھاؤں میں ہی پہلے رکھا ہوا تھا آہستہ آہستہ سورج جب ڈھلنے لگا تو دھوپ آگئی وہاں پہ تو میں نے اٹھ کے اس کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں ڈرتا تھا کہ میں ایک قدم بھی ایسا نہ اٹھاؤں جس میں میرے مولا کی رضا کی بجائے میرے نفس کی راہ اللہ وہ شہد والا اللہ واقعہ بھی تو ہے نا کئی برسوں تک آپ نے شہد بلکل ایسا ہی ہے اور پھر آپ اس درائی سے آپ کے تصور کو دیکھئے کہ اللہ جللہ مجدوہو نے قرآن مجید فرقان حمید میں دو چار پانچ چھے نہیں گیارہ قسمیں اٹھائیں اور گیارہ قسمیں اٹھا کے کہا کہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا وہی کامیاب ہو گیا اور وہ نفس کا تذکیہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ مخالفت نفس کریں گے اور موافقت خدا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو فارمولا ہے آپ کی شخصیت میں میں چاہتا ہوں یہ فارمولا لوگوں کو بتائیے مختصر وقت ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ مخلوق تمہاری ہو جائے گی یہ فارمولا کیا بتایا حضرت شریف سکتی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی نے انشان کو چونکہ اپنی خلافت کا تاج دے کر بھیجا ہے اور اس خلافت کے تاج کے حوالے سے بنیادی صلاحیتیں اس کے باطن میں رکھ دی ہیں ان صلاحیتوں میں صوفیہ کہتے ہیں دو صلاحیتیں بڑی مین ہیں ایک تو ہے دوسرا ہے یہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے پاس روحانیت کی چاپیاں ہوتی ہیں یہ ان دو جگہوں میں سے جو بندہ سامنے آ جائے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ زدی نہ ہو اور کفر پر اڑا ہوا نہ ہو ازلی بدبخت نہ ہو تو ولی کی نگاہ سے وہ بچ کے نہیں جا سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چابی لگ جاتے ہیں ایک چابی جب وہ لگاتے ہیں تو اس کا کنیکشن بارگاہ الہی سے جوڑ دیتے ہیں مطلب سویچ آن آف کرنے کی دیر ہوتی ہے سویچ ان کے پاس ہوتا ہے کیا بات ہے بتائیے ذرا آپ اللہ صاحب کچھ اقوال پہ بھی آپ ذرا تفسرہ فرمائیں اس میں ایک آپ کا خوبصورت ترین اقوال میں سے ایک کال پیش کرنا چاہتا ہوں جسے تفسیر مظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں حیرانی کی بات ہے تم خود اللہ پہ راضی نہیں ہوتے اور چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے خود تم اللہ کی عطا پہ اللہ کے فیصلوں پہ اللہ کے معاملات کرنے پہ تم خود خوش نہیں ہوتے ہر بات پہ اس کو شکوا شکاید کرتے ہو اور پھر ساتھ یہ کہتے کوئی اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کو راضی کرنا آسان ہے تم خود خدا کی عطا پہ راضی ہو جائے خدا تم سے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ تو یہ ایک آپ نے فرمولہ عطا فرمایا اسی طرح آپ نے ایک اور خوبصورت ترین کال ارشاد فرمایا ہے اور اس میں جو رہنمائی آپ نے عطا کی ہے وہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے بات یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی کے عامال کس قدر تم لوگوں کے لیے باعث ندامت ہو سکتے ہیں تو پھر اس کو باعث ندامت سمجھتے کیوں نہیں ہو یعنی یہ گمان کرو کہ کل کو میرے لیے یہ باعث آر ہوں گے تو آپ دل سے اس کو باعث آر سمجھتے ہیں ابھی سمجھو جب اس کو شرمندگی کا باعث سمجھو کہ تو ابھی چھوڑ دو گے اور اس کے بعد تمہاری زندگی جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راگی بھو جائے بالکل ٹھیک ہے بات جاری رکھیں گے ناظرین اور ظاہر ہے لاہور میں اس وقت بس قریب قریب جو ہے وہ انتہائی سہار ہونا چاہتی ہے ہم بھی سہاری کرتے ہیں آپ بھی کریں ایک قول میں بھی پیش کر دیتا ہوں فرماتے ہیں کہ جو گناہ جو گناہ خواہش کے سبب ہو اس کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے اور جو گناہ تکبر کی وجہ سے ہو اس کی بخشش کی امید نہیں کیونکہ گناہ بھی تکبر کی وجہ سے تھا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آپ بھی ساری کیجئے ہم بھی ساری کرتے ہیں جاتے ہیں اور انشاءاللہ پلٹ کے واپس آتے ہیں ہم بھی ساری کرتے ہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتے پشام دیت خواتین و حضرات ایک بار پھر رحمتے رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں ساری کے موقعے پر میں حاضر خدمت اور حضرت سری سکتی علی رحمہ کا تذکرہ پاک ہے بہت مختصر وقت شخصیت بہت بڑی محبتِ الہی کے حوالے سے آپ کا کوئی عمل وہ بتائیے آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ سلوک اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں اس حد تک جائے کہ اس کی عبادت میں مصروف ہو اور اس کے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کرے اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا آپ کا یہ عالم تھا کہ السلام علیکم کہتے وقت آپ ایسی شکل بنا لیتے کہ جس طرح زیادہ بشاشت نہیں ہے سوال ہوا کہ آپ اس موقع پر ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ سلام کرنے والے پر اللہ کی سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں نوے اس کو ملتی ہیں جو زیادہ بشاشت کا اظہار کرتا ہے تو میں اس لیے کم کرتا ہوں تاکہ نوے نیکیاں دوسرے اللہ 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 یہ عصار دیکھئے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں اس کی مخلوق کی کیسی محبت ڈال دیتی ہے سبحان اللہ علامہ صاحب کوئی کرامت بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں جنید بھئی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ کہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کاملین اور اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں بھی بشارتیں عطا فرماتے اور آخرت میں بھی سبحان اللہ حلب کے رہنے والے ایک شخص ہے نام ہے علی علی حلبی انہوں نے شہرہ سنا تو ملاقات کے لیے وہ چلے آئے آ کے دروازے پہ دستک دی حضرت سری سکتی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ آپ اندر اپنی خاص کیفیات میں اللہ کے حضور ذکر و اذکار میں مصروف ہیں جب بار بار دستک ہوئی تو آپ اٹھ کے آئے اور آپ نے اٹھ کے آ کے دروازہ کھولنے سے پہلے راستے میں ہی کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہم مشغل بکا من شغلنی انکا اے اللہ جس نے مجھے تیری یاد سے ہٹا دیا ہے تو اسے اپنی یاد سے جوڑ لے جوڑ لے اس شغل میں لگا دے اپنی یاد سے جوڑ لے حضرت علی حلبی کہتے ہیں کہ اس دعا کی تاثیر اور برکت یہ تھی کہ میں نے حلب سے چالیس حج کیے پیدل جاتا تھا پیدل آتا تھا اور یہ اس حضرت سری سکتی کی دعا کا فیض تو یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ جہاں حلاللہ ملے ہمیں ان سے دعایں لینی چاہیے سبحان اللہ دعایں لینی چاہیے دعایں وہ اللہ نے کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں سبحان اللہ تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں جب ہم حلاللہ سے دعایں لیتے ہیں وہ یہ نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل جی ہزاروں کی تقدیر دیکھ تذکیہ نفس کے حوالے سے سری سکتی علی رحمہ کا کوئی واقع ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علی کے ملفوظات میں اور آپ کے اقوال میں تذکیہ نفس پر بڑا کلا ملتا ہے آپ ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو تین دشمنوں پر تو کڑی نظر رکھنی چاہیے اچھا ایک اپنا نفس ایک شیطان اور ایک حب دنیا یعنی یہ وہ تین دشمن ہیں بندے کے جو بندے کو برائی کی طرف دھکیلتے ہیں تو اس کا پوری زندگی آپ نے بڑا مظاہرہ کیا تذکیہ نفس کی تو پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے نفس نے جب چاہا کہ میں شہد کھاؤں تو چالیس سال تک اس کو شہد نہیں دیا ہاتھ نہیں لگایا اور آپ کے شیطان سے بھاگنے کی تو یہ صورت تھی آپ کہتے تھے کہ جو شیطان سے بچنا چاہے وہ فیلِ بد سے نہیں خیالِ بد سے بچے بلکہ اگر کتا کلام کی معذرت اگر اس کو ہم یوں بھی کہہ لیں کہ شیطان سے بچنے نہیں بلکہ شیطان کو بھگانے کا یہ معاملہ تھا بھگا دیا کرتے تھے شیطان خیالِ بد پر کنٹرول کریں شیطان آپ کا در چھوڑ جائے گا اور حب دنیا سے بھاگنے کا طریقہ وہ یہ کہتے تھے آپ کسی ذکرِ الہی میں ایسے مشغول ہوں کہ اس کی روحانی حلاوت فیل کریں جب اس کی روحانی حلاوت فیل ہوگی تو محبتِ دنیا کی وقت ویشے رکھ ساتھ ہوگی سبحان اللہ آخر میں آپ کا وسالِ پاک جی وسالِ پاک کے حوالے سے اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا واز کیا کرو تو آپ واز نہیں کرتے تھے تو پھر شبِ جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ آپ واز کرو تو اس کے بعد صبح کے ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ میرا کہنا تو نہیں مانا ادھر سے حکم آیا تو اب آیا ہے اللہ 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 یہ اشتہ کو فراست المومن تو اب یہی جنید بغدادی آپ کی خدمت میں مرض الوصال کے وقت آئے انہیں کہا بتائیں جی کیا حال ہے فرمایا کیا حال بتاؤں جس طبیب کی بات کر رہے ہو وہی طبیب علاج کرنے والا ہی تو مجھے مرض عطا کر رہا اور یہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف اشارہ تھا کہ اپنے اپنے وصال پر حضرت عم المن نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو فرمایا تھا جب آپ کا وصال ہوا سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے اس کے بعد ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو عرض کیا حضور ما فعل اللہ بھی کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے رمائے غافر علی والے من حاضرہ فی جنازہ تھی وصلہ علیہ جو لوگ میرے جنازے پہ آئے ان کی بھی مغفرت کر دی اور ان سے پہلے میری مغفرت فرما تو وہ کہنے لگا حضرت میرا نام کہیں لکھا ہے ایک آپ کے پاس وہ بیاز تھی آپ نے دیکھا تو ورمایا تیرا نام تو نظر نہیں آ رہا انہوں نے کہا آخری صفوں میں میں بھی تھا جب غور سے دیکھا تو حاشیہ میں ورمایا یہ تیرا بھی نام لکھا سبحان اللہ آپ چاروں افراد کا بہت شکریہ آپ تو شیف لائے ناظرین اکرام میں آپ کو لیے چلتا ہوں مجموع کلام کی جانے خان صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ جب بریک سے لوٹیں گے مجھے پتا ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا پسندیدہ سیگمن قصص القرآن میں آج میں آپ کے سامنے دعود علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں گا یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے بادشاہد بھی عطا کی ایک واقعہ اس میں ساتھ ساتھ ہے جالود کا بہت بڑا قداور شخص تھا یعنی اس کے قط کا عالم یہ تھا اور جو سامنے اس کے ساتھ ہوتا تھا یعنی جو اپننٹ ہوتا تھا وہ اس کے قط کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے گھٹنوں تک آتا تھا تو وہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پھیکتا تھا ذرا سوچیں اس کو آپ نے واصل جہنم کیا تھا خوش آمدید خواتین وزرات ایک بار پھر میں حاضر خدمت اور آئی آغاز کرتے ہیں قصص القرآن کا اور آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم ترین واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت تعلوت کی بادشاہی کا معاملہ یہ ناظرین کہ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رحنمانی کیا کرتا تھا اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودہ بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھی حضرت شمعیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق تعلوت کو بادشاہ بنا دیا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے چملہ پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ تعلوت شاہی خاندان سے نہیں ہیں لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارے بادشاہ بن سکتے ہیں یعنی میں یہاں جملہ روک کے ناظرین ارز کرنا چاہتا ہوں جیسے آج دو پرسنٹ لوگ جو اشرافیہ ہے جو ہم پر حکومت کیا کرتی ہے دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں اشرافیہ جو حکومت کرتی ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ وہ جو اٹھانوے فیصد تھے ان میں سے کسی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے ٹو پرسنٹ یعنی اشرافیہ ہی چاہتی تھی الیٹ پیاس ہی چاہتی تھی کہ ہم ہی حکمران رہیں اور طاقت اور کرسی ہمارے پاس اس سے زیادہ ناظرین تو بادشاہت کے اقدار وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں پھر تعلود کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے یہ ان کا کہنا تھا ایک غریب اور مفلس انسان بھلا کیسے تخت شاہی کے لائک کیوں کر ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمعیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ تعلود کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالی نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے اور ملک اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے اور اگر تعلود کے پاس مال اور دولت نہیں تو کیا ہوا دیکھو وہ کتنا طاقتور کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے پھر ان باتوں کے علاوہ وہ تعلود کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا یہ تذکرہ ناظرین سور بقرہ میں ہوتا ہے چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد چار فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمعویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے تعلود کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور قوم اعمالکہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا اب ہوا کیا ناظرین ذرا سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہوئے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلود کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس سے زیادہ مال میں بھی مستحق رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اس کو اللہ نے تم پر بادشاہی کے لیے چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مل جس کو چاہے عطا فرمائے اور اللہ وسط والا اور علم والا ہے اور ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کے ترکے کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو یا تذکار پاک ناظرین سور بکرہ میں ہو رہے ہیں اب وہ آئیے کہ حضرت دعود علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بادشاہ بنے یہ ذرا سنیے گا بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہیں ناظرین جب تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے جالوت بہت ہی قد آور اور نہائیت ہی طاقتور بادشاہ تھا اور اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا جس کا وزن تین سو رتل تھا ناظرین اور معاملہ یہ تھا کہ پورا وہ لوہے کے اندر ملبوس ہوا کرتا تھا روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کی ایک آنکھ صرف نظر آتی تھی اب یہ ویجولائز کیجئے گا اور طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ اتنا طویل قد تھا کہ سامنے جو مخالف لشکری ہوتے تھے ان کی جو فوج ہوتی تھی وہ اس کے گھٹنوں تک آتی تھی یعنی وہ اٹھا اٹھا کے ان کو پھیکتا تھا تلوار چلانا تو بڑی دور کی بات ہے تو معاملہ یہ ہوئے ناظرین کہ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں سفارہ ہوئیں اور آمنے سامنے آکے کھڑی ہو گئیں تو حضرت تالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سننے کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سندھ تھے اور بیماری سے چہرہ ان کا زرد ہو رہا تھا اور غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ بکریاں چرا کر اور اس کی عجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام جہاد کے لئے روانہ ہوتے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکار کے کہا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کے ارس کیا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں آپ نے ان پتھروں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی ناظرین اب جنگ کا جو منظر ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے گوپن میں یعنی صفوں سے گوپن میں اس پتھر کو لگایا اور صفوں میں سے آپ آگے بڑھے اور جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو جالوت پر آپ کی نظر پڑی آپ نے ان تینوں پتھروں کو اب ذرا ویجولائز کیجئے گا اگر دیکھ سکیں آپ بات کو کہ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوپن میں لگایا اور اس کے بعد آپ نے جالوت کا نشانہ لیا اور بسم اللہ پر کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھیکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور خوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کرتے ہوئے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالوتیوں کو جا کر لگے یعنی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو میں سمجھاؤں کہ جب آپ نے پتھر پھیکا تو وہ پتھر اتنا طاقتور تھا اور طاقت کس کی تھی نبوت کی طاقت تھی اس نبوت کی طاقت سے آپ نے پھیکا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جالوت کے سر کو پھارتے ہوئے یعنی یوں سیدھے نکلے اور پیچھے جو تیس جالوتی کھڑے ہوئے تھے بلکل سیدھے ان کے سروں کو چیرتے ہوئے تیس جالوتیوں کو واصل جہنم کر کے چلے گا اور سب کے سب مقتول ہو کے گر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام جالوت کی لاش کو گسیٹتے ہوئے باشرہ حضرت تعلوت کے قدموں میں لاکہ ڈال دیتے ہیں اور اس پر حضرت تعلوت اور بنی اسرائیل بے انتہا خوش ہوتے ہیں جالوت کے قتل ہو جانے سے یہ لشکر جو تھا بھاگ نکلا اور تعلوت کی فتح مبین ہوئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت تعلوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس برز بعد حضرت تعلوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے یعنی آپ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت اتا فرمائی اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کسی اور کو نہیں ملا یہ آپ کا طرح امتیاز ہے آپ پہلے شخص سے کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائز پورے کرتے رہے یہاں تک ہوا ناظرین کہ آپ کے بعد آپ کے فرزن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت یعنی دونوں مراتب عطا کیے اس واقعے کا اجمالی بیان سور بقرہ میں اس طرح سے ہے اور حضرت دعود علیہ السلام نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا حضرت دعود علیہ السلام باوجود اس کے کہ عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے ناظرین آخری جملہ مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ سے دستکاری کی کمائی کرتے رہے اور خردنوش کا سامان بیشتے رہے اللہ تعالی نے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ آ کر نرم ہو جایا کرتا تھا موم ہو جایا کرتا تھا اور آپ زرے بنا کر بیشا کرتے تھے اور اس کو فروغ کرتے تھے پرندے آپ کی بولی کو سمجھتے تھے مختصر بات کہ آپ کے پاس نبوت بھی تھی سلطنت بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے اجازت دیجئے ناظرین اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ